اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ ترابی پڑھ سکتا ہے نہ وطر جب تک فرض ادا نہ کر لیں اس لیے جو ترابی کے وقت آیا وہ پہلے عشاء کے فرض اور دو سنتیں پڑھے پھر ترابی میں شریک ہو مجدد اعظم عالم اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتا و رضویہ جدید کی جل نمبر سات میں صفحہ نمبر پانچ سو چوالیس پر سوال نمبر ایک ہزار ایک سو آٹھ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرض ادا کرنے سے پہلے ترابی کا پڑھنا صحیح مذہب یعنی حرفی مذہب کے صحیح قول اور فتوے کے مطابق باطل ہے یعنی اگر عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے ترابی پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں اسی بنا پر جامع الرموز میں کہا ہے کہ جب کوئی شخص ترابی کی جماعت ہوتے وقت آئے تو اس کو پہلے عشاء کے فرض پڑھنے ہوں گے اس کے بعد ترابی کی جماعت میں شریک ہو پھر جب وطر کی جماعت ہو تو الگ ہو جائے اور ترابی پوری کر کے وطر اکیلے پڑھیں کیونکہ جس شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں اس کو حکم ہے کہ وطر اکیلے پڑھیں فتابہ رسویہ جدید کی جلد نمبر سات میں صفحہ نمبر 468 پر سوال نمبر 1073 کے جواب میں فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز تنہا پڑھی وہ ترابی کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تنہا نہ پڑھے ہاں وطر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا جس نے فرض تنہا پڑھے ہوں وہ وطر بھی تنہا پڑھے حنفی فقہ کی مشہور عربی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق کی جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر 65 پر قنیا کے حوالے سے ہے کہ عشاء تنہا پڑھی تو ترابی امام کے ساتھ پڑھے جرے مختار جو حنفی فقہ کی مشہور عربی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 95 پر ہے کہ فرض تنہا پڑھنے والا ترابی حجمات کے ساتھ پڑھے اسی کے حاشیہ رد المحتار جو فتاوہ شامی کے نام سے مشہور ہے عربی کی مشہور فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر 48 پر ہے کہ جب فرض امام کے ساتھ ادا نہیں کیے تو وطر میں اس کی اقتدانہ کرے یعنی اس کے پیچھے نہ پڑھے جب آپ پورا ہوا درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے سننے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے حق پہچاننے ماننے دوسروں تک پچانے کی توفیق اتافر مانے السلام علیکم ورحمت اللہ